اسلام علیکم دوستو آج ایک بات پھر آپ کے حدمت میں چاہنا ہم حدیث کے ساتھ خاضر ہوں آج کی حدیث کا ٹاپک اُشر جو کہ مختلف اسلامی کتابوں سے احادیث لی گئی ہیں چونکہ آپ گندم کا سیزن بھی ہے تو ہمیں آرے کو اُشر دینا ہوگا اس لئے آپ کی حدمت میں چاہنا ہم احادیث رکھ رہا ہوں تاکہ ہمیں اُشر میں آسانی کو اُشر کو سمجھنے میں آسانی کو شروع کرتے ہیں آج کا اپنا سبق بسم اللہ الرحمن الرحیم السلسلہ حدیث نمبر 1842 عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ خاصے مروی ہے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن میں سے خارس بن عبدالقلال اور اس کے معارفری اور خمدانی ساتھیوں کو خط لکھا کہ مومنین پر پھلوں یعنی چشمے کے ذریعے پانی دیا گیا ہو یا بارش برسی ہو کی زکاعت میں اُشر دسوں حصہ ہے اور جس کھیتی کو ڈول کے ذریعے سراب کیا جائے اس میں نصف اُشر ہے ابو دعود حدیث نمبر 3026 جابر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بائی کے سامنے عذر پیش کرے اور وہ اسے معذور نہ سمجھے یا وہ اس کا عذر قبول نہ کرے تو اس پر ٹیکس وصول کرنے والے کی مثل گناہ ہوتا ہے یہ دونوں روایتیں امام بحی کی نے شعب الایمان میں روایت کی ہیں اور فرمایا علمکاس سے اُشر لینے والا مراد ہے ابن ماجہ حدیث نمبر 1708 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر مہینہ تین دن روزہ رکھا تو گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھا اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق نازل فرمائی یعنی جو کوئی ایک نیکی کرے اس کو ویسی دس نیکیاں ملے گی تو ایک روزے کے دس روزے ہوئے ابن ماجہ حدیث نمبر 1715 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے عید الفطر کے بعد چھے روزے رکھے تو اس کو پورے سال کے روزے کا ثواب ملے گا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی جو ایک نیکی کرے گا اسے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ملک کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین